بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آور گیٹ ان فو پی کے افیشل یوٹیوب جینل آج اس ویڈیو میں بیورز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جی سی ایس ایس ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز اور وہ تمام کوسٹن جو کہ بہت سارے مرد اور خواتین کے مائنڈ میں ہوتے ہیں سی ایس ایس ریلیٹڈ جب وہ سی ایس ایس کے اگزام دینے جا رہے ہوتے ہیں ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے ایج لیمیٹ اس میں اور کالیفیکیشن کی کیا ریکوئرمنٹس رکھی جاتی ہیں ہم اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں فیسز کتنی ہوتی ہیں سی ایس ایس کی اس میں سممیٹ کہاں پہ ہمیں کروانی ہے سبجیکٹ سیلیکشن کیسے کی جاتی ہے کمپلسیل اور اوکشنل سبجیکٹ کیا ہوتی ہیں کتنے مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پاسی مارکس کتنے ہوتی ہیں ریٹن اور انٹرویو کو کلیر کرنے کے بعد آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ کونسے انسٹریڈوٹ میں کی جاتی ہے اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی سی ایس ایس ریلیٹڈ کچھ ٹیپس کہ اگر آپ ان ٹیپس کو پولو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سی ایس ایس کا ایکزیم کلیر کر لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہماری سی ایس ایس ریلیٹڈ لیٹس انفرمیشن بھی لینا چاہتے ہیں تو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹڈ انفرمیشن آئیں گی آپ کو ہماری افیشل ویب سیٹ getinfopk.com سے بھی بتا چل جائے گی جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے سی چیلنگ کے ساتھ بھی انٹرچ رہیں تاکہ آپ کو لیٹس اور اپ ڈیٹڈ انفرمیشن ملتی رہیں تو ویورز سب سے پہلے دیکھ لیتی ہیں جی سی ایس ایس ہے کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اپنا نظام چلانے کے لیے افسران کی ضرورت ہوتی ہے تو ویورز پاکستان میں یہ جو افسران ہیں ویورکریٹس کلاتے ہیں سی ایس ایس کی فل جو فارم اگر ہم دیکھ لیں تو سی ایس ایس ٹینڈ کرتا ہے جی سینٹر سپیریئر سرویسز کے طور پر اور اس میں جو ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کے ایڈمیشن ہیں جی اکتوبر میں ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے کہ سبتمبر لگ چکا ہے اکتوبر میں ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہے اور فیبری میں ان کا ٹیس کنڈیکٹ کر لیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپلائی کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں آن لائن اپلائی ہوتا ہے اور اس میں جو فیس سمیٹ ہوتی ہے وہ بائیس سو کی فیس سمیٹ ہوگی جو کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کے بینک میں سمیٹ کروا سکتے ہیں جیسے نیشنلن بینک آف پاکستان ہے تو آپ اس میں بائیس سو کی جو اس کی فیس ہے وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے لیجیبیلٹی کرائیٹریا کی بات کر لی جائے کہ اس میں ایج لیمیٹ اور کالیفکیشن کیا رکھی گئی ہے یہ کون سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ سی ایس ایس کے لئے الیجیبیل ہوتے ہیں اور وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ٹیس لے دینے کے لئے تو اس میں آپ کو بتاتی چلوں جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں اس میں ان کے لئے بی اے کے ڈگری ہونا ضروری ہے سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ یعنی کہ آپ کی گریجویشن لازمی ہونی چاہیے جو کہ ہے سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ اور ایسے کینڈیڈیٹس جن کی سیکنڈ ڈویجن نہیں ہے بی اے میں یا ان کی گریجویشن میں سیکنڈ ڈویجن نہیں ہے وہ آگے ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں اپنی اور اس میں ان کی فرسٹ یا سیکنڈ ڈویجن ہے تو وہ بھی سیکنڈ ڈویجن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ڈگری ہے وہ اچی سی سے ریکوگنائز لازمی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے سیکنڈ ڈویجن کے جانب سے کہ جتنی بھی بیچلر اگر کرتے ہیں آپ یا گریجویشن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو بھی آپ کی ڈگری ہوگی وہ اچی سی سے ریکوگنائز ہونا ضروری ہوتی ہے آپ کے سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ آپ کا یہ ہونا ضروری ہے اور بہت سارے ایسے بیوز ہوتے ہیں جو یہ قسطن کرتے ہیں کہ جو انجیرنگ کی ڈگری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو انجیرنگ یا میڈیکل کی ڈگری ہیں کیا وہ پی ای سی سے جو کہ پاکستان انجیرنگ کونسل ہے پی این سی سے یہ پی ایم ایڈی سے ریکوگنائز ہونا ضروری ہے ان سے ریکوگنائز ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ایسی کوئی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی جو کنڈیشن تھی وہ اچی سے ریکوگنائز کرنے کی ہے ہاں اگر اچی سی یہ آپ پر کنڈیشن لگاتا ہے آپ کی ڈگری کو ویریفائی کرنے سے پہلے کہ آپ اپنی جو ڈگری ہیں انجیرنگ کی وہ پی ایسی سے پی این سی سی سے یا پی ایم ایڈی سے آپ نے ریسپیکٹی کانسل سے ریجسٹر کروائیں اور پھر ہم اس کو ریجسٹر کریں گے تو یہ ایک کنڈیشن رکھی جاتی ہے لیکن اگر آپ سی ایسی کا ایکزیم دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے جو ڈگری ہے وہ ایچی سی سے ریکوگنائز ہی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے گریجویشن میں اور اگر بیچلرز والے کوسٹن کرتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ ڈویجن کا کیسے بتا چلے گا ہم سی جی پی کتنے پر اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کی جو منیمم سی جی پی ہوتی ہے وہ 2.5 منیمم سی جی پی ہونی چاہیے اس پر وہ اپلائی کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے لیے آپ اس میں بات کر لیتے ہیں جی آپ کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ کونسے انسٹیٹوٹ میں آپ کی کی جا سکتی ہے گورنمنٹ کے انسٹیٹوٹ جو سی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جب آپ اس کا ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کر لیتے ہیں تو جن گورنمنٹ کے ادھارے ہیں وہاں پر آپ کی پوسٹنگ ہوگی وہ ہیں کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ فورن سرویس آف پاکستان انفرمیشن گروپ ان لینڈ ریوی نیو سرویس ملٹی لینڈ ادھارے جہاں پر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے جب آپ نے اس کا ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کر لیتے ہیں سی ایس ایس کے لیے اب بات کرتے ہیں جی ان کی سبجیکٹ کی تو سبجیکٹ سیلیکشن جو سی ایس ایس میں رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چھے جو سبجیکٹ ہوتی ہیں وہ کمپلسٹری ہوتی ہیں جو کہ ہیں انگلیش ایسے کا انگلیش پری سائز ان کمپوزیشن کا جنرل سائنس ان ایبیلیٹی کا کرنٹ افیرز کا پاکستان افیرز کا اسلامیک سٹڈیز کا اور میجر läژنز کا یہ چھے سبجیکٹ ہوتی ہیں جو کہ ہر سبجیکٹ آپ کا ہوتا ہے وہ ہندرڈ مارکس کا ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو مارکس ہوتی ہیں آپ کے چھے سبجیکٹ کے وہ چھے سو مارکس اس کے ہوتی ہیں اور چھے سو جو مارکس ہوتی ہیں وہ آپ کے آپشنل سبجیکٹ کے ہوتے ہیں جو کہ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے وہ choose کرنے ہے کون سے select کرنے ہیں 600 marks آپ کے compulsory subject کے رکھ دیئے اور 600 marks آپ کے optional subject کے رکھ دیئے جو ان کو different groups میں divide کر دی آپ ہر groups میں سے اپنی according جب بھی آپ کا interest level ہے اس کے according آپ subject کو select کر سکتے ہیں وہ groups میں میں آپ کے ساتھ share کرتی چلوں اس میں جو پہلا group ہے جو کہ آپ کا optional group ہے اس میں accountancy and auditing کا ہے economics کا ہے computer science کا ہے political science کا ہے international relations کا ہے یہ سارے کے سارے وہ subjecting ہیں جو کہ 200 marks کے ہیں next اس کا جو group ہے physics کا ہے chemistry کے 200 marks کے ہوتی ہیں papers اور applied mathematics pure mathematics, statics اور geology کے 100 marks کے paper ہوں گے ایک point یہاں ہی پھر میں آپ کے ساتھ share کرتی چلوں بہت ساری confusion ہوتی ہے view's کے mind mer یا candidates کے mind mer کے ہم جب paper دیتی ہیں 200 marks کا تو اگر ہم subject کو choose کر لیتی ہیں for example اگر physics کا subject آپ نے choose کر لیا اس کے 200 marks دے تو آپ کو اس کے دو papers دینے ہوں گے یعنی کہ 100 number کا ایک paper اس کا اور so number کا دو paper لیکن اگر آپ ایک ایسا subject سیلیکٹ کرتے ہیں جس کا 100 marks ہی ہیں تو جیسے ایک applied mathematics اور pure mathematics یا باقی سبجیکٹ ہیں ان کے 100 marks ہیں تو آپ کو صرف اس کا ایک paper ہی دینا ہوگا next group کی بات کر لیں تو اس میں business administration ہے public administration, governance and public policies, town planning and urban management یہ سارے کے سارے سبجیکٹ 100 marks کے رکھے گئے ہیں history of Pakistan, India, Islamic history and culture, British history, European history, history of USA یہ بھی سارے سبجیکٹ ہیں جو کہ 100 marks کے ہیں یہیں پھر آپ کے ساتھ ایک tip share کرتی چلوں کہ ایسے candidates جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم history کا سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے تو ان کو اس کی preparation کے لیے زیادہ محنت کی ضرور ہوتی ہے کیونکہ history کے ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جن میں آپ کے marks تھوڑے آنا مشکل ہوتے ہیں as compared to کہ اگر آپ physics یا chemistry کا سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے 200 کا اگر paper ہے آپ کا دو paper دینے آپ نے 100 کے تو آپ کے 130 and 140 آپ کے marks جو سیتے ہیں وہ easily اس میں آ سکتے ہیں تو سبجیکٹ سیلیکشن اس میں بہت matter کرتی ہے کہ آپ کو بہت جو سا ہوتا ہے careful رہے کر اپنی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے سبجیکٹ کی next رس میں گروپ mention کرتی چلوں جس میں gender studies کا ہے environmental sciences کا ہے agriculture and forestry کا ہے botany, zoology, english literature and ڈڈو literature کا ہے اس سارے سبجیکٹ کے 100 marks رکھے گئے ہیں آپ ان میں سے ہر گروپ میں سے کوئی بھی جو سا سبجیکٹ ہے وہ choose کر سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ اس کا criteria میں بھی آپ کو بتا دوں گی تھوڑ دے تک law ہے, constitutive law ہے, international law ہے, muslim law ہے اس میں margin line law ہے, criminology ہے, philosophy ہے اس کے بھی سارے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کے 100 marks رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ یہ languageز آ جاتی ہیں جس میں journalism ہے, mass communication ہے psychology ہے, geography ہے, sociology ہے anthropology ہے, پنجابی, سندھی, پشتو بلوچی, پرشن, arabic رکھے گئے ہیں ان کے سارے کے سارے بھی 100 marks رکھے گئے ہیں ہر سبجیکٹ کے اب بات کر لیتے ہیں جی آپ سبجیکٹ کو کس طریقے سے سیلیکٹ کریں گے اور سبجیکٹ اگر آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ 600 marks اس کے کس طریقے سے پورے کریں گے, 600 number تو جی ہوگئے آپ کے compulsory subject کے باقی جو 600 number آپ نے بنانے ہیں وہ آپ کے optional subject کے ہیں وہ آپ اپنے آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کون سے subject کو choose کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں, اگر تو آپ ایک گروپ میں سے ایک ایسا subject select کر رہے ہیں جس کے 200 number ہیں تو 200 number آپ کے وہ ہوگے پلس اگر آپ نے چار سبجیکٹ ایسے select کر لیے جو کہ 100 marks کے تھے تو آپ کے 600 marks complete ہو جائیں گے لیکن اگر آپ دو subject ایسے choose کرتے ہیں جو کہ 200 marks کے ہیں اور دو ایسے subject choose کرتے ہیں جو کہ 100 marks کے ہیں تو آپ کے چار سو اور دو سو marks مل کر آپ کا 600 complete ہو جائے گا, یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ چھے کے چھے subject 100 marks کے choose کرنے تو آپ کا 600 complete ہو جائے گا, 600 یہ marks ہوں گے آپ کے optional subject 600 marks ہوں گے آپ کے compulsory subject کے تو total جو marks ہو جائیں گے آپ کے 1200 ہو جائیں گے اور اس میں سے آپ کا 50% marks جو سا ہے وہ passing لینا ضروری ہے جو کہ ہیں 600 یعنی کہ 1200 کا اگر آپ کا paper ہو رہا ہے css کا تو آپ انہیں اس میں سے 600 marks لینا آپ کے لئے ضروری ہوتے ہیں 50% والا ہی اس میں return test میں clear سمجھا جاتا ہے یہ تھی وہ ساری چیزیں جو کہ میں آپ کے ساتھ discuss کر چکی ہوں subject کی selection کے بارے میں اور css کا جو exam ہوتا ہے یہ fpsc کے جانب سے conduct کروا جاتا ہے جو گئے ہوتا ہے federal public service commission اور اس test کے اندر کوئی بھی آپ کے negative marking نہیں ہوتی جیسے کہ ہم ppsc کے exam میں دیکھتے ہیں negative marking ہوتی ہیں لیکن fpsc میں جو css کے exam دیا جاتا ہے اس میں آپ کے negative marking نہیں ہوگی test میں اور اس میں آپ کو تین attempts دی جاتی ہیں test کو clear کرنے کی کہ اگر آپ نے ایک دفعہ apply کیا ہے تو اس میں آپ attempt کر سکتے ہیں first attempt کے اندر clear کر سکتے ہیں اگر نہیں کیا تو second attempt میں کر سکتے ہیں second میں نہیں کیا تو third میں کر سکتے ہیں لیکن total 3 chances ہی ہوتے ہیں اگر خدانہ کا استاب اگر تینوں attempts میں نہیں کر پاتے clear exam exam تو آپ next eligible نہیں ہو سکتے css کا exam دینے کے لیے اب بات کر لیتے ہیں اس میں جو age limit رکھی گئی ہے اس کو میں آپ کو ساتھ بتاتی چلوں کہ age limit اس میں 21 سے 30 سال تک مرد اور خواتین اس میں apply کر سکتے ہیں یعنی کہ minimum age limit 21 رکھی گئی ہے اور maximum 30 age limit رکھی گئی ہے مرد اور خواتین کے لیے css میں test دینے کے لیے لیکن ایسے مرد اور خواتین جو کہ government employee ہیں اور اپنی services دے رہے ہیں کسی government institute میں ان کے لیے جو سیاں 2 years کے age relaxation دی گئی ہیں وہ ان کے لیے جو upper age limit ہے اس میں وہ 32 years تک جو انسین کی age بنتی ہے اس میں apply کر سکتے ہیں یعنی کہ لیے government employees کے لیے 21 سے لے کر 32 age رکھی گئی ہے اور 21 سے 32 سال اور باقی جو مرد اور خواتین ہیں ان کے لیے 21 سے 30 سال تک ہی رکھی گئی ہے age limit css کا exam دینے کے لیے age limit بھی میں نے آپ کے ساتھ discuss کر دی اب اس میں ساری جو باتیں تھیں وہ میں آپ کے ساتھ share کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اب کچھ tips بھی share کر لیتی ہوں کہ آپ کون کون سی tips کو جو سا ہے وہ follow کرتے ہوئے اپنا جو css کا exam ہے وہ clear کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے جتنے بھی مرد اور خواتین یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا css کا exam دے لیں یا آپ اس میں apply کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو اپنی تھوڑی جو internal assessment ہے یا self assessment جسے کہتے ہیں ان کو وہ کر لینے چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے اندر critical assessment کی ability ہے اور فرسٹ بات یہ ہے کیونکہ بہت سارے ایسے questions ہوتے ہیں css کے اس میں جس میں critical analysis کا papers آپ سمیں questions پوچھے جاتے ہیں اور پھر دوسری جو ہوتی ہے وہ english language competency کی ہوتی ہے جس میں نہ کہ صرف آپ کو written آپ کا ہونا چاہیے انگلیش کا جو essay writing ہوتی ہے نہ سے کہ صرف آپ کی بہت اچھی ہونے چاہیے بلکہ آپ کو جب آپ کا interview conduct کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کی جو communication skill ہوتی ہے وہ بہت check کی جاتی ہے تو آپ کی بولنے کی جو ایک accent ہوتا ہے یا آپ کی level ہوتا ہے communication level ہوتا ہے وہ بھی آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ third بات جو انہوں نے اپنی دیکھنی ہے اپنی self assessment کرتے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا stamina کتنا ہے کہ آپ reading timing کتنی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ daily کے کتنے odds دے سکتے ہیں css کی preparation کرنے کے لئے یہ تینوں باتیں آپ نے دیکھ لینا ہے آپ نے اندر اس میں اس کو اگر آپ self assessment functioning کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا جو سا ہوتا ہے وہ اس کی preparation کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ اپنا apply کر سکتے ہیں css کے لئے css میں apply کرنے کے لئے بہت سارے سے viewers ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں جہاں ہمارے پاس resources نہیں ہیں ہمارے پاس academies کی fees pay کرنے کے لئے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کی preparation کریں گے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو academy میں اگر جانا ہے تو پھر یہ آپ اس کی preparation کر سکتے ہیں آپ خود بھی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے preparation کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنے ہے صرف اس کے past papers کی تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ جو past paper ہے وہ بھی آپ کو ہماری website ہمارے چینل سے اس کے مل جائیں گے آپ ان سے preparation کر سکتے ہیں past paper آپ نے دیکھنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو general parameter ہوتا ہے کہ اس کا syllabus کیا ہوگا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے ایک مرتبہ اور جو books ہوتی ہیں اس کی css کی preparation کرنے کے لئے market میں available ہیں آپ نے وہ لے کر اپنی آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ کو daily کے orders آپ نے اس کو دینے آپ اس کے preparation کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر آپ کا return test clear ہو جاتا ہے تو interview میں آپ کے ساتھ جو question پوچھے جاتے ہیں وہ interview میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جو آپ نے optional subject to choose کے ہوئے ہوتی ہیں اس سے related question کیے جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جب آپ نے اپنے subject کو select کرنا ہے optional کے لئے تو وہ بہت careful ہو کے کرنا ہے کیونکہ interview میں بھی آپ سے optional subject related question پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ number 2 پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے general knowledge related question پوچھے جاتے ہیں اور آپ کا communication کا جس کی level ہے وہ بہت judge کیا جاتا ہے for example جیسے میں بات کر لیتی ہوں کہ اگر آپ سے interview کوئی question کر لیتا ہے جی کہ پاکستان کی economy جو اسی ہے وہ دن با دن گرتی جا رہی ہے اور ہم اس کے بہتر منانے کے لئے کیا اقدامات کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنا point of view دینا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ایسے criteria دے دیتی ہیں جس میں آپ کی communication skill کو چیک کرتے ہیں آپ کا point of view چیک کرتے ہیں تو آپ کی جو communication کی انگلیش کی competency ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اور آپ نے انشاءاللہ محنت کے ساتھ اپنے لگن کے ساتھ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ اس کو کامیاب ہو جائیں گے آپ کے css کے exam میں یہ تھی وہ ساری details جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پھر بھی اگر کوئی question آپ کے mind میں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا تسلیب اچھواب دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہوتے اسے لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایسی نئی کسی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا اللہ حافظ